پاکستان کے قائدے آزم جننہ کو لے کر بڑا خلاصہ سی بی آئی نے جننہ کے ناتی پر سنایا بڑا فیصلہ سی بی آئی کے فیصلے سے مچا ہڑکم جننہ کے ناتی نسلی وادیا پر سی بی آئی کا فیصلہ آسکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں این ایم ایف نیوز جب بھارت پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو بہت کچھ ادھر رہ گیا تو کچھ ادھر چلے گئے تو کچھ ادھر سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گئے بٹوارے کا درد اتنا بڑا ہے کہ پوچھنا نہیں پھر بھی درد کی کبھی کہانی آتی جاتی رہتی ہیں اسی طرح کی ایک کہانی محمد علی جنہ اور ان کے پریوار سے related پھر سامنے آئی ہے اور اس میں سی بی آئی کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے نسلی وادیا بھارت کے مشہور بزنسمن ہیں اور پاکستان کے سنستھاپک محمد علی جنہ کے ناتی بھی ہیں انہی نسلی وادیا پر سال 1989 میں جانلیوہ حملہ کرنے کی سازش رچی گئی تھی اس معاملے کو 35 سال بیچ چکے ہیں اسی معاملے میں سی بی آئی کوٹ نے گرووار کو ایک اہم فیصلہ سنایا اور معاملے میں دو آروپیوں کو بائزت بری کر دیا جانکاری دیتے چلے کہ 1989 میں بزنس دشمنی کے کاران وادیا کو مارنے کی سازش رچی لیکن بھید کھل گیا اسی معاملے میں پولس میں افیار ہوئی پھر اس معاملے کی جانٹ سی بی آئی کو سوپی گئی لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کیس میں سنوائی 2003 سے شروع ہے اور اب جا کے فیصلہ آیا ہے محمد علی جنہ کے ناتی نسلی وادیا ابھی 89 سال کے ہیں اور وادیا گروپ کے چیئرمین ہے وادیا گروپ FMCG تیکسٹائل اور ریال سٹیٹ میں کاروبار کرتا ہے بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ نسلی نے بہت مشکلوں سے بومبے دائنگ کمپنی کو بنایا اور پھر مسیبت آئی تو بچایا بھی جانکاری دیتے چلے کہ بومبے دائنگ کے مالک نسلی وادیا کے ماں دینہ وادیا محمد علی جنہ کی بیٹی تھا نسلی وادیا کے دادا سرنیس وادیا ایک پرسدھ کپڑا ویپاری تھے اس وی شتابدی کے انت میں بمبائی شہر کو دنیا کے سب سے بڑے کورٹن ٹریڈنگ سینٹرز میں سے ایک میں بدلا وادیا فیملی دیش کے سب سے پرانے اور دھیوگی گھرانوں میں سے ایک ہیں یا دیش میں بسکٹ سے لے کر کپڑوں کے کاروبار تک میں اپنا دمخم رکھتی ہیں تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نسلی کے سمبند جنہ سے کیا تھے مطلب یہ کہ جنہ کے نسلی وادیا ناتی ہیں اسی وجہ سے خبر چل رہی ہے تو ان کے سمبند کو بتایا جا رہا ہے بومبے ڈائنگ کے مالک نسلی وادیا کو کاروبار وراثت ملا وادیا گروپ کی از تھاپنا سال سترہ سو چھتیس میں ہوئی تھی اور نسلی وادیا نے کاروبار میں قدم انیس سو ستر کے دشک میں رکھا ایک سمیہ ایسا آیا جب نسلی کے پتا نیویل وادیا کمپنی کو بیچ دوسرے دشک میں شفٹ ہونا چاہتے تھے اپنے پتا کے فیصلے کا نسلی نے ویروت کیا اور بھارت میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وادیا گروپ بھارت میں ہی رہ گیا اور آج ایک اگرانی کمپنی ہے بومبے ڈائنگ اور اسی کمپنی کے مالک پر CBI کا فیصلہ آیا ہے